آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسی یونک ریسپی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی جو ہیلدی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی تو چلیے بینہ دیری کی ہوئے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کب کے قریب گیہوں کا آٹا گیہوں کا آٹا کافی ہیلدی ہوتا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کب کے قریب میدہ آپ چاہے تو پوری میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر ایک کب گیہوں کا آٹا اور آدھی کب میدہ کا استعمال کیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب اجوائن اجوائن کو ہم نے ہتیلی پر رکھ کر کرش کر کے ڈالیں گے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زی زیادہ بڑی آتا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ کے قریب نمک نمک آپ اپنے ذائقے کی حساب سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ کے قریب ریفائنڈ آئل آپ چاہے تو اس کی جگہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آئل موین کے لیے ڈالا ہے آئل کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمیں اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے جو موین ہے وہ کافی اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے آٹے کو اچھے سے ملا لینا ہے یعنی کہ ہم نے آٹے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کی یہاں پر مٹھی بننے لگی ہے تو جو آٹا ہے وہ ہمارا بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے اور جو میدہ ڈالی تھی اس کو ہم نے یہاں پر اچھے سے مکس کر کے اس کا جو آٹا ہے وہ گون کر تیار کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے اس کا جو آٹا ہے وہ گون لینا ہے یہاں پر ہم نے آٹے کو اچھے سے مسل مسل کر گون کر تیار کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے جو آٹا ہے وہ گون کر مکی لگا کر اس طریقے سے ہم اس کو تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے زیادہ سوفٹ آٹا نہیں گوننا ہے ہمیں جیسی ہم پوری کا آٹا گونتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آٹا گون کر تیار کر ل تو یہاں پر ہم نے جو آٹا ہے اس کو اچھے سے مکی لگا کر تیار کرنا ہے تو جو ہمارا آٹا ہے وہ بلکل پرفیکٹ گن کر تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم دس منٹ کے لیے ڈھک کر ریشٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو جب تک ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پر ہم نے لیے ہیں تین میڈیم سائز کے آلو جن کو ہم نے اوبال لیا تھا اور ان کا چھلکہ اتار دیا ہے اور ان کو یہاں پر ہم میشر کی ہیلپ سے اچھے سے میش کر لیں گے جو آلو ہیں وہ ہمارے کافی اچھے سے میش ہو جائیں گی دیکھی اس طریقے سے ہم نے آلو کو میش کر لیا ہے اور جو یہ ریشٹی ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہاں پر ہم نے آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب مٹر مٹر کو ہم نے اوبال کر اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو ہم نے فائن چوپ کر لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ہری میڈ جس کو ہم نے فائنلی چوپ کیا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سوکھا ہوا حردنیا آپ چاہے تو تازے حردنیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر سوکے حردنیا کا استعمال کیا ہے اس کو بھی ہم ہاتھ سے ہلکے سے مسل کر ڈال دیں گے ہمیں ادھا چھوٹے چمچ کے نمک ساتھی ہے دو آج دے جو9 چند Qurai ڈ استعمال کیا ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو کریں ورنہ آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑی آتا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے جو مکچر ہے ہمارا کافی اچھے سے مکس ہو جائے جو آلو اور مٹر اور مسالے ڈالے ہیں ان کو یہاں پر ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کی ایک اچھی سی ہم اسٹفنگ بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کلیا ہے اور اسٹفنگ ہماری کافی اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو یہاں پر ہماری اسٹفنگ ہو چکی ہے بلکل ریڑی تو چلیے جب تک ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پر جو آٹا ہم نے رکھا تھا اس کو یہاں پر رکھے ہوئے دس میٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں سے مسل لیں گے تاکہ جو آٹا ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے آٹے کو مسل لینا ہے آٹے کو ہم نے اچھے سے مسل لیا ہے اور اس کو ہم اٹھائیں گے اور اس کی یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی لوئی توڑ لیں گے آپ اپنے حساب سے لوئی توڑ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پانچ سے چھے جو لوئیاں ہیں وہ توڑ کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پانچ سے چھے پیس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے تو چلیے ہم اس کی جلدی سے لوئی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آٹے کی جو لوئی ہیں وہ بنا کر اس طرح سے تیار کر لینی ہے تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے جو لوئی ہے بنا کر تیار کر لی ہے اور اس کو ہم رکھیں گے کاؤنٹر پر تو یہاں پر ہم پہلے تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈسٹ کریں گے اور اس کو یہاں پر ہاتھوں سے ہلکا سا فیلا لیں گے اور بیلن کی حیب سے ہم اس کو بیل لیں گے تو یہاں پر جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اسی سائز میں ہمیں اس کو بیلنا ہے لیکن ہمیں اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک بڑی روٹی بنا کر تیار کر لینی ہے تو یہاں پر میں آپ کو یاد دلا دوں کی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زائکہ اپنے کچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے جائیے زائکہ اپنے کچن کو سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پر جو روٹی ہے وہ ہم نے بلکل پتلی بیل کر تیار کیا یہ دیکھئے بلکل پتلی روٹی بیل کر نے یہاں پر تیار کر لی ہے تو اس پہ ہم بنائیں گے دیزائن تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک چاکو اور یہاں پر ہم سینٹر میں سے اس کو پیچ میں سے کٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لینا ہے تو آپ راؤنڈ میں ہاف انچ چھوڑ کر ایسے کٹ لگائیں اس کے ڈائریکشن کے حساب سے ایسے راؤنڈ میں تین چار جتنے بھی لگیں گے اسی حساب سے لگا لیں اگر آپ نے اس طریقے سے بڑائیں گے تو یہ بہتی جلدی بن جاتی ہے اور دیکھنے میں بہتی زیادہ اٹریکٹیب لگتی ہے آپ نے اس کو پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا تو یہاں پر ہم نے تین سے چار جو کٹ ہیں وہ راؤنڈ میں لگا لینے ہیں یہ دیکھئے بہتی ایزلی کٹ لگ جاتے ہیں اور بہتی بڑیا جو ریس بھی ہے بن کر تیار ہوتی ہے اکدم یونک اور ڈیفرینٹ ریس بھی ہے تو یہاں پر ہم نے لیے ایک چمچ کے قریب اسٹفنگ اسٹفنگ کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ایک طرف سے اٹھا کر ایسے سیٹ کریں اور جو ہم نے یہاں پر اسٹفنگ رکھی تھی پہلے ہم اس کو سیٹ کریں گے تاکہ اسٹفنگ نکلے نہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے رول کرتے چلے جائیں گے پھر اس کو ایک سائٹ سے ایسے رول کرتے جائیں گے یہ ایک ڈیزائن سا اوپر بن جاتا ہے اور اس کو یہاں پر ہم بہتی ایزلی سے سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو یہاں پر ہم ایک سائٹ سے ایسے رول کرتے جائیں گے یہ ایک ڈیزائن سا اس کے اوپر بن جاتا ہے جو ہم نے کٹ لگا کے راؤن میں لگایا ہے نا تو اس میں بہت ہی اچھی سی سٹرپ سے دکھائی دیں گے آپ کو یہ دیکھیں اور اس کو یہاں پر ہم اوپر سے چپکا دیں گے اور یہاں پر ہم نیچے سے اس کو چپکا لیں گے اور اس میں آپ کو کچھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جب مرضی چاہے اس کو فرائی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پہلے سے ہی تیار کر لیں گیسٹ وغیرہ آ رہے ہو تو آپ اس کو بنا کر تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ناشتہ شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو لیکن جب آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے تو یقین مانیے اتنی زیادہ ٹیسٹی ریسپی بنے گی کہ سب تعریف کرتے رہ جائیں گے تو چلیے جلدی سے اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کڑھائی میں آئل کو اچھی سے گرم کر لیا ہے گیس کی فلم کو ہم کر دیں گے لو لو فلم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم نے دو پیس ڈالے ہیں اگر آپ کی کڑھائی میں زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ اتنے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو اُلٹتے پلٹتے ہوئے فرائی کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلم پر ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے اوپر یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا تیل اوپر سے ڈالتے جائیں گے اور یہ بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اولٹ پلٹ کر فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا ہلکا سا گولڈن آنے لگا ہے تو یہاں پر ہم اس کو ہلکا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا بڑیا اس کا جو کلر ہے وہ آ چکا ہے تو اس کو اب ہم بہار نکال لیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور یہ لیجئے تیار ہے ہمارے سپر ٹیسٹی سپر ہیلڈی یونیک سٹائل کے سنیکس بن کر اگدم تیار ہو چکے ہیں تو چلیے میں آپ کو اس کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپر جیسی مارکیٹ کی فیلنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر کا ٹیکچر دیکھئے کتنا زیادہ امیزنگ لگ رہا ہے نا بہت بڑیا یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے ایک ایک لیئر بلکل الگ ہٹ رہی ہے اور آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنی لیئر کے ساتھ یہ دیکھنے میں جتنا زیادہ کرسپی لگ رہا ہے نا کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو فٹا فٹ سے بنائیے یونیک سٹائل کی سپر ٹیسٹی سنیکس اور مجھے ضرور بتائیے اپنے پیارے پیارے کمنٹس میں کیسا لگا آپ کو یہ ہیلڈی ٹیسٹی اور گہوں کے آتے سے بننے والا جھٹ پٹ ناشتہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی نئی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ